آدمی زندگی چاہتا ہے مگر بہت جلد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں صرف موت اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے این اس وقت جبکہ وہ اپنی ترقی کے عروج پر پہنچ چکا ہوتا ہے موت اس کے اور اس کی کامیابیوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے آدمی مجبور ہوتا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جائے جس کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی انسان اپنی عظمت کا محل تعمیر کرتا ہے مگر موت کا طوفان اس کو تنکوں کی طرح اڑا کر یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کوئی قدرت حاصل نہیں انسان کہتا ہے کہ میں اپنا مالک ہوں مگر تقدیر اس کو کچل کر اسے بتاتی ہے تیرہ مالک کوئی اور ہے انسان مجودہ دنیا میں اپنی عارضوں کا باہ ہوگا نہ چاہتا ہے مگر موت اس کے منصوبے کو برباد کر کے اس سبق دیتی ہے کہ اپنے لئے دوسری دنیا تلاش کرو کیونکہ مجودہ دنیا میں تمہاری عارضوں کی تقمیر ممکن نہیں موت ہماری زنیتی کی سب سے بڑی مولمو ہے موت ہر آدمی کو ایک ایسے سوال کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کے جواب نے زندگی کا تمام راست چھپا ہوا ہے موت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے مالک آپ نہیں ہیں موت ہم کو بتاتی ہے کہ مجودہ دنیا میں ہماری زنگی میز عارضی زندگی ہے موت ہم کو بتاتی ہے کہ مجودہ دنیا وہ مقام نہیں جہاں ہم اپنی تممناؤں کو حاصل کر سکیں موت ہم کو جینا سکھتی ہے موت ہم کو بتاتی ہے کہ حقیقی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کسی شخص نے اپنی دنیا کی زنگی کو کامیاب بنا لیا تو اکثر وہ اس غلط فہمی میں مقتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی آخرت میں ضرور کامیاب ہوگی جبکہ دونوں میں کوئی لازمی تعلق نہیں ہے دنیا کی بڑائی بڑائی نہیں وہ صرف امتحان کی غر سے کسی کو اچھے حلاق ملے یا کسی کو برے حلاق دونوں امتحان کے لیے یہ آدمی کے جانچ کے پرچے ہیں نہ کس کے عمل کا انجام دوسروں کے مقابلے میں آپ کو کوئی بڑائی مل جائے یا عزت حاصل ہو جائے تو اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر نہ سمجھئے کیونکہ بڑے اور چھوٹے دونوں آخر کار برابر ہو جانے والے ہیں موت دونوں کو بالکل ایک سطح پر پہنچا دے گی اس کے بعد بڑائی اس کے لیے ہوگی جس کو اللہ بڑا بنائے اور چھوٹا وہ ہوگا جو اللہ کے نظرین چھوٹا قرار پائے دنیا امتحان کی جگہ ہے یہاں آدمی حق کا جھوٹا لبادہ اوڑ کر اپنے آپ کو اچھے مقام پر بٹھا لیتا ہے مگر بہت جل وہ وقت آنے والا ہے جبکہ پردہ ہٹے اور ہر آدمی اپنی اصل صورت میں سامنے آ جائے اس وقت کتنے عزت والے ذلت کے گڑے میں پڑے ہوئے دکھائی دیں گے کتنے انصاف اور انسانیت کا نعرہ لگانے والے انصاف اور انسانیت کی قاتل قرار دے دی جائیں گے کتنے بہادری کا ٹائٹل لینے والے بزدلی کی کالک سے اپنا چیرہ سیاہ کرنے ہوں گے کتنے سچائی پر پیدا ہونے والے اس حال میں نظر آئیں گے کوئی سچائی سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ہوگی کتنے پہ تو